عالی جناب حاشن فیروزہ بادی غزل کے ماتھے کا جھومر تاج مہ جیسے خوبصور شخصیت رومانی غزلوں کا شہزادہ جناب حاشن فیروزہ بادی حاضرین گرامی صرف ایک مطلب پڑھوں گا جو حضرت کھڑے ہیں میں ان کی اردو دوستی کو سلام کرتا ہوں ابھی تک برابر اسٹیج پر یہ کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں اٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ اب تک اس سچے سامائی میں نے کہیں دیکھے ہی نہیں ایک مطلب دل بھائی دیکھے دل کے گردے نکالتا ہوں پیش کرتا ہے ایک مطلب اجازت ہے بھائی آئے نا اکمہ میرا مہو سے اس وقت کا رشتہ ہے جب میں صرف حاشن ہوا کرتا تھا فیروزہ بادی طابعہ میرا یہ بھائی اسرار افضل کا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے بہت کچھ تازہ ہو گئے کہ اچھا دوست میں نے ایک مہو کا گواہ دیا میں جب مہو پہلی بار آیا تھا مجھے وہ اسرار افضل ہی لے کر آیا تھا اجازت ہے بھائی اپنا ایک ایک وعدہ بھی ایک نہیں مانگوں کہ آپ داد دیجئے یہ مہو ہے میں جانتا ہوں مہو کیسے سنتا ہے اپنا ایک ایک وعدہ اپنا ایک ایک وعدہ اس طرح نبھانا ہے اس طرح نبھانا ہے تم کو میرے آنگن میں چاندوں بن کے آنگا ہے بہت خوب بھئی حشن کا بہت خوبصورت مطلع کہہ دیا تھا یہ گھل پوشی میں اپنی جانب سے آپ سب کی نظر کرتا ہوں بہت اچھا اگر آپ اچھے نہیں سنتے تو یہ بھول میرے حصے میں نہیں آتے میں آپ کو سلام ارز کرتا ہوں آپ سے تھوڑی گزارش یہ کرتا ہوں کہ مشاہرہ بنا دیجئے میں سلام ارز کرتا ہوں سنے گا اپنے اکل کو وعدہ اچھا میں پیچھے کیوں دیکھ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں یقین مانیے مشاہرے میں دل خیر آبادی سے خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں مہو آئندہ کبھی نہیں آوں گا جا کر اس کی والدہ سے پوچھ لو اس سے خوبصورت کوئی ہے کہ دنیا میں واہ 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 بات کو بھائی بات اچھے اپنا ایک ایک وعدہ اس طرح نبھانا ہے تم کو میرے آنگن میں چاند بن کے آنا ہے اور شیر پیش کرتا ہوں بات اچھے پیش کرتا ہوں بات اچھے پیش کرتا ہوں ہے تو خود خبر نہیں تجھ کو آپ جلدی کر رہے ہیں پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اگلے مصرے پر مجھے لگے کہ مو کے نوجوانوں کو دل کسی سپیٹ سے دھڑکتا ہے پیش کرتا ہوں میں نے کبھی کہا تھا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاف صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا بہت ذہین سمجھتی خود وہ لڑکی مجھے قسم ہے کہ پاگل بنا کے چھوڑوں گا کس قدر حسی ہے تو کس قدر حسی ہے تو نوانوانو تمہارا وقیل ہوں میں تمہاری بات پیش کرتا ہوں کس قدر حسی ہے تو خود خبر نہیں تجھ کو تیرے حسن کے آگے چاندو بھی پرانا ہے میرے حسن کے آگے چاندو بھی پرانا ہے ایک مطور یاد آتا ہے بیش کرتا ہوں سنے گا اس کے سرخ ہوتھوں پر اس کے سرخ ہوتھوں پر دو چار شیر ایسے پڑھ دوں گا تو میں ہفتوں نیند نہیں آئی گی ضرور پڑھ دوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ پہلے سننے کے پھر موڈ میں تو آ جائیں دیکھیں لائٹ آگئی اس کا مطلب ہے میں سچ بول رہا ہوں کچھ شیر ایسے پڑھ ایسے ہیں میرے پاس کہ آپ پہ نیند ہے چلی بھی گئی دیکھیں دیکھیں میری جان سانس تو لے لے یہ جو دیکھیں لائٹ جو ہے سچ کا ساتھ دے رہی ہے دو شیر ایسے سناؤں گا میں چلا جاؤں گا موڈ کے نوجوانوں تم رات دن میرے شیر گنگونا ہوگی پیش کرتا ہوں یہ ہے سانسوں کی سرگم اب اسے سنگیت لکھنا ہے تمہیں منمیت لکھا ہے تمہیں منمیت لکھنا ہے پورا توہنے دے یہ اٹھ کے بیٹھ لیٹ کے کیوں سن رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تو مغلے آزم اور میں انار کلی اٹھ کے بیٹھ چوتھے مصرے پر کوئی خاموش نہ بیٹھے یہ ہے سانسوں کی سرگم اب اسے سنگیت لکھنا ہے تمہیں منمیت لکھا ہے تمہیں منمیت لکھنا ہے میں کبھی کوئی شیر کسی شائرہ یا کویتری کی نظر نہیں کرتا میں آپ کو دیتا ہوں آپ کہیں بھی پہنچا دیجئے یہ ہے سانسوں کی سرگم اب اسے سنگیت لکھنا ہے تمہیں منمیت لکھا ہے تمہیں منمیت لکھنا ہے نہ آیا ہے نہ آئے گا کوئی اپنی کہانی میں نہ آیا ہے نہ آئے گا کوئی اپنی کہانی میں ہمارے سامنے بیٹھو ہمیں ایک گیت لکھنا ہے ہمارے سامنے بیٹھو ہمیں ایک گیت لکھنا ہے حاضرین بہت شکر دوبارہ دوبارہ نہیں آپ تو اتنے خطرنا کہ پوری رات پڑھو آگے تو پڑھتا رہوں گا لیکن سنو گے ایسے جیسے پہلی بار پڑھا اس کو بٹھاؤ یہ کہاں جا رہا ہے اب پیچھے میں یہاں پڑھوں پیچھے دیکھ رہا ہے عجیب معاملہ ہے ہمارے سامنے بیٹھو ہمیں ایک گیت لکھنا ہے نوجوانوں خاص طور سے مہو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ جیسے اچھے سامنین ہیں تو اردو زبان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بے شک بہت اچھی بڑی قیمتی گوبہ یہ ساتھ میرے ساتھ مشاعرے کے اسٹیٹ پر میرے بھائی مرلی یادف جی موجود ہے میں ایک بار آپ سے گزار زور دات تالوس ان کے استقبال کیجئے جنہیں مرلی یادف صاحب کا اور میں ان سے یہاں ایک کام لینا چاہتا ہوں کام یہ اگر وہ یہاں ہمارے بیچ پھرس گئے ہیں تو ان سے کام یہ لیے جا سکتا ہے وہ یہاں آکر وعدہ کریں کہ مہو میں بہت اچھا مشاعرہ جلدی کرائیں گے زور دات تالوس جناب مرلی بھائی سے نہیں یہ تالوس جب تک بچ جائیں جب تک مرلی صاحب منچ پر نہ یہاں تک نہ آ جائیں آپ کی بات کو میں وینا مانے یہاں سے جا نہیں سکتا اس لئے اگلی بار جب آئیں گے تو مہو میں ایک بہت بڑا مسائر ہے ریل کے میدان میں ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اب آپ کو اس سے بڑا فائدہ نہیں کر سکتا اب جڑ جائیں شروع کریں میں وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ بیٹھیں گے میں تب تک سناؤں گا اور جب تک سناؤں گا آپ کے مطلب کی بات کروں گا پیش کرتا ہوں اجازت ہے میں یہ دیکھوں گا آپ اچھا سن رہے ہیں کہ آپ میں دونہ ہاتھ دیکھ رہا ہے میرا رائٹ ہینڈ زیادہ مضبوط ہے میرا لیفٹ ہینڈ زیادہ مضبوط ہے یا آپ زیادہ مضبوط ہیں پیش کرتا ہوں یہ ہے ایک لڑکی تھی سرخ مخمل میں ایک لڑکی تھی سرخ مخمل میں آگ جیسے لگی ہو جنگل میں ابھی شروع نہیں کیا ہے پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سنے گا ہمارے سامنے بیٹھو ہمیں ایک گیت لکھنا ہے شروع کرتا ہوں بچھڑ کر بھی تمہیں ہم آج تک بھولے نہیں جانا بچھڑ کر بھی تمہاری یاد آتے ہی ہوا بھی موسکراتی ہے جہاں ہم اور تم مل کر سنیرے خواب بنتے تھے ہمیں ہوتل میں وہ کونے کی ٹیبلی آدھ آتی ہے ہمیں ہوتل میں وہ کونے کی ٹیبلی آدھ آتی ہے بچھڑ کرتا ہوں اور خاص طور تو موکن نوجوانوں اپنے موبائل اب کھول لو یہی اپنی حقیقت ہے یہی اپنا اشارہ ہے اگر تم مل نہیں پائے تو مرنا بھی گوارہ ہے آپ کے بگڑ ہوئے کام بن جائیں گے چوتھی لائن پر بتا رہوں آپ کو یہی اپنی حقیقت ہے یہی اپنا اشارہ ہے اگر تم مل نہیں پائے تو مرنا بھی گوارہ ہے کوئی کچھ بھی کہے بدلی بس اتنا ہی سمجھ لینا یہ دل کل بھی تمہارا تھا یہ دل اب بھی تمہارا ہے یہ دل کل بھی تمہارا تھا وہا وہا کیا ساف ہوئی میں حاضر کرتا ہوں آپ کو حکم سر آنکھوں پر سنی گا بطور خاص انایت مترم اپنے دل کی خوشی کا بدل کے دیا اپنے دل کی خوشی کا بدل کے دیا تیرے ہوتوں کو میں نے قبل کے دیا اپنے دل کی خوشی کا یہ کیوں لڑ رہا ہے کیوں لڑ رہا ہے میرے قوم صرف تمہاری حرکتوں سے برباد ہے اب جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے اپنا کام کو میں حلال کر لیا میں آپ کو آج اتنا مکھن لگایا ہوں شائروں کے بیچ بار بار آ کر صرف اس لیے کہ اردو زبان شرمندہ ہو رہی ہے آپ کے حرکتوں سے بہت شکریہ زندہ بات تو آپ جیسے اچھے لوگ ہیں جو ابھی تک موجود ہیں دیکھی حضرات میرے بٹنی نہیں کرتا آپ سچا یہ ہے کہ ہم جو شائر یہاں آئے ہیں ایک لال اچھے ہمارا ہم پیسہ لینے آئے ہیں آپ ہمیں نظرہ نہ دیں گے ہمیں مہنتہ نہ دیں گے لیکن آپ تو صرف محبت کرنے کے لیے آئے ہیں میں آپ کو سلام ورز قطعہ اسٹیج سے کہتا ہوں زور در تعلیم بجائیے سوام کے لیے تعلیم بجائیے اچھا اس سے زیادہ میں آپ کی چاپلوسی کر بھی نہیں سکتا اجازت ایک مطلع اور پڑھ دو اجازت ہے بھائی بیش کرتا سنیں بطور خاص محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا محبت کا گھنا بادل بنا دیتا تو اچھا تھا نہیں غیبی بھائی یہاں یہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ پڑھنا چاہیے ٹتلیوں کے دامن بھی نم دکھائی دیتے ہیں ٹتلیوں یہ پیسے کیوں چھال رہا ہے تیرے ہاتھ میں صرف دس دس کے چار نوٹ ہیں بہت تو رکھ نہیں پا رہا اس کو جواب مت دے خاموش ہو جا خاموش ہو جا یہ تو جو کر رہا ہے یہ ان کی محنت جو محنے مشارع کمیٹی کی جو محنت ہے اگر ان کی محنت کے بارے میں سوچ لے تو تیرے موزے خون آ جائے گا یہ اردو زبان کے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے اردو زبان کو نقصان پہنچا رہا ہے اردو زبان کو نقصان ہم خود پہنچا رہے ہیں کوئی نہیں پہنچا رہا ہے یہ آپ برابر شائر جو شائر پڑھ رہا ہے شائر ٹی یہ سب کر رہے ہیں آپ آپ بتتمیزی کر رہے ہیں پیش کرتا ہوں سنے گا میں غزل سنانے کے ابھی موڈ میں نہیں آ پا رہا میں چاہتا ہوں ایک غزل سنا دوں آپ کو میں نے کہا تھا لمحے جو ساتھ گزرے بھلائے نہیں گئے غزل سناتا ہوں موکر نوجوانوں مجھے بھروسہ ہے کہ آپ غزل سنیں گے پیش کرتا لمحے جو ساتھ گزرے بھلائے نہیں گئے یہ چائے والا آگ ہے یہ سوچ رہا ہے کہ میں پردان منتری بن جاؤں گا چائے بیچ کر ہر آدمی کسی قسمت والا نہیں ہوتا میری جان پیش کر رہا ہوں کہ لمحے جو ساتھ گزرے بھلائے نہیں گئے دل سے تمہاری یاد کے سائے نہیں گئے سنتے ہیں اس نے کل میرے فوٹو جلا دیئے مجھ سے تو اس کے خط بھی جلائے نہیں گئے بہت اچھے مطلع اچھا تھا ایسے سنا جاتا جیسے آپ نے سنا آپ میرے اس مطلعے پر نہیں جاؤ گے تو خدا کی قسم میری شاعری میں آپ نہیں جاؤ گیں گے کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ میرے اس مطلعے پر خاموش ہو کر دکھاؤں اکثر کہتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے میں بتاتا ہوں مہو میں دنیا کتنی بڑی ہے اگر آپ میرے اس مطلعے پر خاموش ہوئے تو مجھے آپ پر شک ہو جائے گا پیش کرتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا ایک مطلع اور بھائی مرلی ایک مطلع پیش کرتا ہوں آپ جڑے بے وجہ اچھلنے سے رام خوش نہیں ہوں گے بے وجہ اچھلنے سے رام خوش نہیں ہوں گے بے وجہ اچھلنے سے رام خوش نہیں ہوں گے یہ اچھل اچھل کے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے ابھی تک میں تمہیں کنٹرول میں ہی نہیں کر پا رہا ہوں کیا حالہ آخر چاہتا کیا بتا تو بہت شکریہ ہے ادھر وگر ترشول اور برچی بھالے ہیں ہے ادھر وگر ترشول اور برچی بھالے ہیں کوئی غم نہیں ہم کو ہم حسین والے ہیں کوئی غم نہیں ہم کو ہم حسین والے ہیں کوئی غم نہیں ہم کو اور آپ کا کردار آپ کا شیر آپ کی حوالے کرتا ہو شان ہے در و ٹی بو سب پہ ہے لیکن شان ہے در و ٹی بو سب پہ ہے لیکن آپ کیسے مانیں گے آپ جلنے والے ہیں آپ کیسے مانیں گے آپ جلنے والے ہیں آپ کیسے مانیں گے آپ جلنے والے ہیں